بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شادی انسان کیوں کرتا ہے شادی کے کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں اور آج کی شادی جو کہ میاں بیوی کے لیے سکون کا باعث ہونی چاہیے تھی دونوں کے لیے بربادی کا باعث بن رہی ہے دونوں انتہائی طور پر پریشان ہے کون سی گلتی ہے جو ہم کر رہے ہیں دوستو آج میری اس چینل پر جو پہلی بار آئے ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اس چینل کو آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرینکز کے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں میوزک ایوریتنگ لیکن ایک اچھے کام کو ہم لوگ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے جی ہاں دوستو ہم کبھی بھی اس کام کو سپورٹ نہیں کرتے جس سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہو سکے اس لیے تو معاشرے میں ہمیں ہر طرف برائی نظر آتی ہے کیونکہ برے لوگ کبھی بھی برے انسان کو سپورٹ کیے بغیر نہیں رہتے دوستو جیسے کہ انسان کے لیے بھوک بڑی ضروری ہے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں آپ کو رات کی نید آتی ہے تو آپ سو جاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا یہ سب کیوں ہوتا ہے کیونکہ قدرت کے یہ بنائے ہوئے قانون ہے اور قدرت اپنے قانون کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتے کیونکہ یہ انسان کے لیے بہترین قانون ہے جو اس نے ڈیزائن کر رکھے ہیں اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ انسان کیوں شادی کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ شادی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے جس طرح نیند ضروری ہے کھانا پینا ضروری ہے اسی طرح ہی شادی ضروری ہے اسلام ہمیں کہتا ہے ہمیں جلدی شادی کرنے چاہیے مسلمان مرد ہو یا عورت اس کی شادی میں ہمیشہ جلدی کرو جیسے ہی بالک ہو جائیں ویسے ہی اس کی شادی میں جلدی کریں یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ایک شخص کو بھوک لگتی ہے اس کے لیے کھانا اس ٹیم ضروری ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ جب آپ کے پاس کھانا ہوگا آپ تب ہی کھائیں گے تو تب ہی آپ کو بھوک لگے گی ایسا نہیں ہے ہمارے ادھر سوچ رکھا ہے لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہ جی بہت بڑا پہلے گھر بنائیں گے گاڑی بنائیں گے بزنس کھڑا کریں گے پھر شادی کریں گے وہ سوچ بیٹھیں کہ شادی ہماری چوائیس ہے ہم سے زیادہ عقل مند اس معاملے میں گورا ہے سوری ٹو سی وہ حرام کرتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ اس دنیاوی اعتبار سے کرتا ہے لیکن وہ عقل مندی کا فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کا بیٹا ہو بیٹی ہو بالگ ہو وہ ان کو اس چیز کی فریڈم دیتا ہے اور ہمارے ماں باپ سمجھنے میں کتنی زندگی برباد کر دیتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی ضرورت ہے ازدواجی زندگی لیکن افسوس ہم اور معاملوں کی طرح اسلام ادھر کہتا ہے ہم ادھر بھاگتے رہتے ہیں بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے زندگی برباد کر کے پھر اس طرف آتے ہیں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیوں اسلام کی باتوں کو ڈبل چیک کرنے میں چلے جاتے ہیں کیوں اس چیز کے خلاف چلے جاتے ہیں آپ ڈبل چیک کریں لیکن پہلے اس بات کو کر کے تو دیکھیں آپ کرتے بھی نہیں اور آپ بینہ کیے ہی اس کی مخالفت کر دیتے ہیں This is not a good thing آپ مسلمان کے بچے کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے نا وہ گناہ کی طرف پڑا ہے اور ہم لوگ حرام رشتہ تو نہیں بنا سکتے حلال رشتہ تو بنا سکتے ہیں نا تو ماں باب کیوں یہ کیگ ڈال دیتے ہیں بچے پہ بچی پہ جی پہلے گھر بناو پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو بارہ سال کا لڑکا ہو یا لڑکی گلفنڈ بوائفنڈ رکھ سکتے ہیں کیوں رکھ سکتے ہیں انہیں اس وقت پہ بھوک لگی ہے آپ بھوکھے کو کھانا دوگے یہ نہیں کہو گے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے تو جو ماں باب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں try to understand کہ یہ ہماری بوڈی کی بھوک ہے ہمیں ضروری چاہیے اگر نہیں ملے گی حلال طریقے سے نہیں ملے گی تو بھائی حرام طریقے سے ہم پورا کر لیں گے کر تو رہے ہیں آج کل کی اولاد اور کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ آپ کو حرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ آج کے دور میں ایک شادی کے لیے بہت زیادہ سٹینڈر دیکھے جاتے ہیں sorry to say لڑکیوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی لڑکی کو کیا چاہیے آج کے دور میں اچھا ہینڈسم اچھی سیلری والا شہر اور لڑکے کو چاہیے بھائی good looking ہو پیاری ہو خوبصورت ہو جوان ہو یہ ہو وہ ہو سب ہو تو بس دونوں طرف سے بزنس چاہ رہے ہیں دونوں اپنی طرف سے سودے کر رہے ہیں اس سودے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو ان دونوں کا نقصان ہو رہا ہے جن کو وقتی دور پر سمجھ نہیں آرہا جو لوگ ٹائم پر شادی کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کھانا ان کے سامنے اور ان کو بھوک لگی ہے تو کھانا صرف وہی کھائیں گے اگر ان کی بھوک ختم ہو گئی تو وہ کھانا ان کے لیے بیکار ہے پھر وہی کھانا لوگ کھاتے ہیں آج اس معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے میرے پاس بہت سے عورتیں آتی ہیں بہت سے مرد آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے بیوی پیار نہیں کرتی جی شوہر پیار نہیں کرتا کیسے پیار کرے گا عمر کا حصہ تو نکل گیا اب کیسے کرے گا اب نہیں ہو سکتا کوشش ہے کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش میں کامیاب کرے لیکن جب اس کے فرمان کو آپ ٹھکرائیں گے تو پھر سزا تو پائیں گے اپنے فیصلے نہیں بدلتا ہاں گفور الرحیم ہے چاہے تو جس پہ مرضی رحم کر دے جس پہ کرم فرما دے دوستو اب بات کرتے ہیں شادی کے بینیفٹس کی کہ شادی کے کون کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں دیکھیں میں اس ویڈیو میں وہ بینیفٹس بتاؤں گا جو مجھے خود ملے نمبر ایک میری نین ٹھیک ہو گئی میری بھوک ٹھیک ہو گئی مجھے بھوک بہت کم لگتی تھی میرا کھانا پینا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئی میرے اندر کونفیڈنس کی کمی ہو گئی تھی وہ کونفیڈنس پورا ہو گیا میرا سیلف اسٹیم بہت ہائی ہو گیا میں لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا پہلے میں بہت کم لوگوں سے ملتا تھا میں لیک آف کونفیڈنس رہتا تھا لیک آف اٹینشن رہتا تھا میری اٹینشن بہتر ہو گی میری موٹیویشن بہتر ہو گی مجھے لائف میں آگے جانے کا ایک خواب نظر آیا اس کے علاوہ شادی سے انسان ہارٹ کی ڈیزیزز سے بچتا ہے بلڈ پریشر ہائی جن لوگوں کا رہتا ہے ان سے بچتا ہے انسان غصے جیسی بیماری کو کم سے کم ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کی شادی گروہ دینی چاہیے اور this is a real fact کہ اگر آپ کی شادی ٹائم پہ ہو تو آپ کو غصہ بھی کم سے کم آتا ہے گندے خیالوں سے انسان بچتا ہے مرد گندے خیالوں سے شادی کے بعد بھی نہیں بچتا کچھ مردوں کے ہیں تو گندے خیال شادی کے بعد اور ہو جاتے ہیں تو it's mean کہ ان کو ایک نہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہے انسان active رہتا ہے attractive رہتا ہے سارا دن کام کرنے پہ بھی اسے کم تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ anxiety اور depression میں ہوتے ہیں وہ لوگ کم سے کم anxiety اور depression میں آتے ہیں انسان کے اندر stress کو deal کرنے کی heal کرنے کی capacity زیادہ ہو جاتی ہے body temperature normal رہتا ہے جن لوگوں کو body temperature کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کے میدے میں گرمی بہت زیادہ رہتی ہے اور گرمی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا یہ body کا temperature normal رہتا ہے آپ کا stomach ٹھیک سے کام کرتا ہے آپ کا immune system ٹھیک سے کام کرتا ہے آپ کا digestive system ٹھیک سے کام کرتا ہے overall انسان کا پورا جسم ہی بہت اچھے سے کام کرتا ہے انسان کی skin بہت پیاری ہو جاتی ہے انسان healthy ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے پہلے بندے کمزور ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بندے موٹے ہو جاتے ہیں تو time پہ شادی کے دوستوں بہت زیادہ فائدے ہیں اور ایک شخص کا سوال تھا کہ میاں بیوی آپس میں کتنی دیر بعد جو ہے وہ ملاب کر سکتے ہیں اور دونوں کو جو ہے وہ weakness کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بنائے ہیں دونوں کا سکون ایک دوسرے میں ہے یہ آپ کی مرضی ہے daily basis پہ ہو weekly ایک ہو لیکن weekly تو کم از کم ہو اس کے علاوہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی کرے دونوں میاں بی بی آپ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ایک دوسرے کے آپ جو ہیں وہ رازدار ہے اور ایک دوسرے کا لباس ہے ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کمی پرشید ماف کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بزار میں بیٹھے ہوئے اور تمہاری کسی عورت کی طرف جو ہے وہ نظر چلی جائے اور تمہیں ڈر ہو خدشہ ہو کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم فوراً اپنی بی بی کے پاس چلے جاؤ تو یہ غلط باتیں ہوتی ہیں یہ حکیموں کی کہ جی سال بعد ایک دفعہ جانا چاہیے اور چھے مہینے بعد لٹرلی میں جی مجھے خود بھی ایک حکیم نے کہا تھا جی سال بعد ایک دفعہ جانا چاہیے میں آج اس حکیم کو ڈونتا ہوں مجھے وہ ملے تو میں اسے بیٹھلی ایکسپلین کر سکوں کہ سر آپ نے جو کہا تھا وہ بہت بڑی ایک چس تھی جو آپ نے ماری اور ایسی چس اور لوگوں کے ساتھ نہ مارے ہاں تو اب بات کرتے ہیں آج کے ریلیشن خراب کیوں ہے جو اتنے زیادہ بینیفٹ ہے اس ریلیشن کے تو دونوں کو غصہ کیوں رہتا ہے دونوں چڑچڑے کیوں رہتے ہیں دیکھیں شادی کے پہلے سال ہزبینڈ وائپ بڑا پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے شوہر جو آپ سے آتا ہے تو بی بی بڑی تیار سی ہوئی ہوتی ہے ملتی ہے سی ہی ہی آگے آپ ٹھیک ہے سارا پیار محبت چلتا ہے ایک سال گزرتا ہے دو سال گزرتا ہے امجد رسلم ہو جاتے ہیں جب امجد رسلم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو ماما ہوتی ہیں وہ ان دونوں کو فیڈ کراتی رہتی ہیں جو بچارہ شوہر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ دونوں ہی لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے دونوں ہی لوگ دونوں کا مائنسٹ اور طرف ہوتا ہے دونوں بس آوازاری میں کر رہے ہوتے ہیں جو ٹائم آپس میں سپینک کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ نہ کریں خدا کی قسم یہ اتنا پیارا ریلیشن ہے جس کو آپ لوگ بڑی آسانی سے برباد کر رہے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے چھ سال بعد امجد رسلم کے ابو کسی اور امی کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ جو باجی ہوتی ہیں یہ لڑ لڑ کے سڑ سڑ کے اندر ہی اندر سڑ سڑ کے وقت سے پہلے بال سفید کر لیتی ہیں خود کو بڑا کر لیتی ہیں ہر چیز میں خود کو نقصان پہنچا لیتی ہیں لٹلے ایک شخص کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ سر میں بڑا پریشان رہتا ہوں میں اپنی بیگم سے جس طرح چاہتا ہوں وہ اس طرح مجھے ساتھ ملتی نہیں ہے آج اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو وہ ہر دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی نیا ایکشیوز بتا کے کوئی نہ کوئی نیا بہانہ کر کے مجھے روکنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے میری یہ لائف ڈسٹرپچر رہی ہے میں بہت زیادہ سٹریس کا سامنا کر رہا ہوں لٹرلی پارٹنر کبھی نہیں سمجھتا کہ جو کو کر رہا ہے اس کے پارٹنر کا اس کے کیا نقصانات کا سامنا ہو رہا ہے آپ لوگ نہیں جانتی موسٹلی لڑکیاں یہ ہماکت کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر کو اس طرح نہیں ڈیل کر پاتی جس طرح اس کو کرنا چاہیے بعد میں وہ بچارہ کہاں جائے یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ شرم کے مارے ایک دوسرے سے یہ بات ہی نہیں کرتے but this is a reality ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے discuss کرنے کی ضرورت ہے آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو ایک دوسرے کو پوچھ کے چلو سمجھ کے چلو کیسے چلنا ہے اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر کوئی نہ کوئی تیسرا انٹرفیر ضرور کرے گا لائف میں kindly keep this thing in your mind یہ زندگی اہمہ ہی نہیں برباد ہو جاتی مجھے اکثر عورتوں کی کالز آتی ہیں کہتی ہیں ہمارا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ بیزی ہو گیا جب ان کی لائف کو دیکھا جاتا ہے تو غلطی صورت کی ہوتی ہے پہلے آپ اپنے شوہر کو ٹائم لی دیری بعد میں پھر وہ چلا گئے تو پھر آپ رونے رو رہے ہیں ایسا نہ کریں اگر آپ اس ریلیشن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان تو بہت ہوگا بہت ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں یہ زندگی کا فضول کام ہے خدا کی قسم وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ انسانی ضرورت ہے آپ کی بوڈی نیڈ ہے آپ جیسے تیسے بھی کر کے اس کو پورا کریں گے آپ کو کرنا پڑے گا حلال طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالی بھی خوش آپ بھی خوش حرام طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالی آپ سے نراز آپ تو خوش ہو جائیں گے لیکن آپ اس خوشی میں بھی خوش نہیں ہو سکیں گے بے سکونی کی کیفیت رہ گی تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے بڑے اور چھوٹے بڑے ہیں تو اپنے بچوں کی جلدیاں شادی کریں جلدی شادیاں کریں اور جو ان سے چھوٹے تھے خدا کیلئے یار جلدی شادی کرو اگر ماں باپ نہیں کر رہے تو ان سے کہو تو صحیح یہ تمہاری ضرورت ہے اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر شکر جو بھائی اور کیا ہو سکتا ہے صبر کرو لیکن غناہ کا رستہ کبھی نہ اکتیار کرنا اور تم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہماکت نہ کرنا میرا بیٹا الحمدللہ ساڑے دس سال کے قریب ہے اور میں اپنی بیگم سے اکثر کہتا ہوں کہ یار میں نے تو جیسے یہ بالک ہوا میں نے اس کی شادی کرا دینی ہے میرے بھی گھر والے کہتے ہیں خاندن والے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو پڑھانا یہاں پڑھتا رہے پڑھتا رہے میں پڑھاؤں گا اسے میں نہیں کھاؤں گا اسے میں ہر چیز اسے دوں گا لیکن یہ اس کی ضرورت ہے میں کیسے اس کی ضرورت کو کھا جاؤں میں کیسے روک دوں نہیں نہیں بیٹے 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 مجھے تو خوشی ہوگی کہ اور پانچ سات سالوں میں میں دادا بن جاؤں گا میری مطبع ایک سوچ ہے کہ یار انسان جلدی جلدی اپنی لائف کو دیکھے وہ کیا کہ بڑے ہو گئے اور آپ آپ اس لائف کو انجوائی نہیں کر پا رہے سو ٹائم پہ شادی بڑی ضروری ہے میری انیس سال کی ایج میں ہو گئی الحمدللہ اب آپ الحمدللہ میرا بیٹا میرے ساتھ چلتا تو یہاں یہاں آتا ہے تو اور دس سالوں میں وہ کہاں ہوگا اس کا بچہ کہاں ہوگا تو یار لائف کو پلان کرو مطبع جلدی کرو ان معاملات میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا رہتا ہے جی وقت آنے پہ کریں گے یہ وقت آگیا ہے اور کون سا وقت آگیا ہے جب بلوت آگئی تو ہر چیز آگئی ویڈیو کے احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ